بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ سرداران قریش حرم کعبہ میں بیٹھے ہوئے یہ سوچنے لگے کہ آخر اتنی تکالیف اور سختیہ برداشت کرنے کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ کیوں بننے ہی کرتے یہ سلسلہ تبلیغ کا بن کیوں نہیں ہو رہا اتنے ظلم کیے گئے اتنی تکالیفیں ان کے اوپر ڈالی گئی انہیں بریشان کیا گیا پھر بھی یہ تبلیغ بن کیوں نہیں کرتے آخر ان کا مقصد کیا ہے ممکن ہے یہ عزت وجاہ یعنی عزت چاہتے ہیں یہ سرداری دولت کے چاہاں ہیں خواہاں ہیں چنانچہ سبوں نے اتبہ بن ربعہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ تم کسی طرح ان کا دلی مقصد معلوم کرو چنانچہ اتبہ تنہائی میں آپ سے ملا اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر اس دعوت اسلام سے آپ کا مقصد کیا ہے کیا آپ مکہ کی سرداری چاہتے ہیں یا عزت و دولت کے چاہاں خواہاں ہیں یا کسی بڑے گھرانے میں شادی کے خواہش مند ہیں اللہ اکبر کیسی کیسی سوچتے ہیں لوگوں کی آپ کے دل میں جو تمنا ہو خلے دل کے ساتھ کہہ دیجئے میں اس کی زمانت لیتا ہوں کہ اگر آپ دعوت اسلام سے باز آ جائیں تو پورا مکہ آپ کے زیر فرمان ہو جائے گا اور آپ کی ہر خواہش ہر تمنا پوری کر دی جائے گی اتبہ کی ساہرانہ تقریر سن کر حضور رحمت عالم نور مجسم محسن عاظم احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں قرآن مجید کی چند آیتیں تلاوت فرمائے جن کو سن کر اتبہ اس قدر متاثر ہوا کہ اس کے جسم کا رونگٹا رونگٹا اور بدن کا بال بال خوف زلجلال سے لرجنے اور کاپنے لگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ میں آپ کو رشتداری کا واسطہ دے کر درخواست کرتا ہوں کہ بس کیجئے میرا دل اس کلام کی عظمت سے فٹا جا رہا ہے اتبہ بارگاہ رسالت سے واپس ہوا مگر اس کے دل کی دنیا میں ایک نیا انقلاب رونما ہو چکا تھا اتبہ ایک براہی ساہر البیان خطیب اور انتہائی فسیح و بلیگ آدمی تھا اس نے واپس لوٹ کر سردارہ نے قریش سے کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پیس کرتے ہیں وہ نہ جادو ہے نہ کہانت ہے نہ شائری بلکہ وہ کوئی اور ہی چیز ہے لہٰذا میری رائے ہے کہ تم لوگ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو اگر وہ کامیاب ہو کر سارے عرب پر گالب ہو گئے تو اس میں ہم قریشیوں ہی کی عزت بڑھے گی ونہ سارا عرب ان کو خود ہی فنا کر دے گا مگر قریش کے سرکش کافروں نے اتبا کا یہ مخلصانہ اور مدبرانہ مشورہ نہیں مانا بلکہ آپ کی مخالفت اور عزارسانیوں میں اور زیادہ اضافہ کر دی کفار قریش میں کچھ لوگ صلح پسند بھی تھے وہ چاہتے تھے کہ باتچیت کے ذریعے صلح و صفائی کے ساتھ معاملہ تیہ ہو جائے چنانچہ قریش کے چند معزز رؤسہ رئیس لوگ ابو طالب کے پاس آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام اور بد پرستی کے خلاب تقریروں کی شکایت کی ابو طالب نے نہایت نرمی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھا بجا کر رخصت کر دیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے فرمان کی تعمیل کرتے ہوئے فَسْدَعْ بِمَا تَعْتْ بِمَا تُعْمَرُوا کی تعمیل کرتے ہوئے علیل اعلان شرک و بد پرستی کی مزمت اور دعوت توہید کا واس فرماتے رہے اس لئے قریش کا گصہ پھر بھرک چنانچہ تمام سرداران قریش یعنی اتبا و شیبہ ابو سفیان آس بن حشام ابو جہل ولد بن مغیرہ آس بن وائل وغیرہ سب ایک ساتھ مل کر ابو طالب کے پاس آئے اور یہ کہا کہ آپ کا بھتیجہ ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے اس لئے یا تو آپ درمیان میں سے ہٹ جائیں اور اپنے بھتیجے کو ہمارے سفرد کر دیں یا پھر آپ بھی کھل کر ان کے ساتھ میدان میں نکل پریں تاکہ ہم دونوں میں سے ایک کا فیصلہ ہو جائے ابو طالب نے قریش کا تیور دیکھ کر سمجھ لیا کہ اب بہت ہی خطرناک اور نازک گری کا سر نازک گری سر پر آ پڑی ہے ظاہر ہے کہ اب قریش برداشت نہیں کر سکتے اور میں اکیلا تمام قریش کا مقابلہ نہیں کر سکتا ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی مخلصانہ اور مشفقانہ لہجے میں سمجھایا کہ میرے پیارے بھتیجے اپنے برے چچا کی صفید داری پر رحم کر اور برابے میں مجھ پر اتنا بوز مت ڈالو کہ میں نہ اٹھا سکتا اب تک قریش کا بچہ بچہ میرا احترام کرتا تھا مگر آج قریش کی سرداروں کا لب و لہجہ اور ان کا تیور اس قدر بگرا ہوا تھا کہ اب وہ مجھ پر اور تم پر تلوار اٹھانے سے بھی تریک نہیں کریں گے لہٰذا میری رائے یہ ہے کہ تم کچھ دنوں کے لئے دعوت اسلام موقوف کر دو اب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری مہین و مددگار جو کچھ بھی تھے وہ صرف اکیلے ابو طالب ہی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب ان کے قدم بھی اکھر رہے ہیں چچا کی گفتگو سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرائی ہوئی آواز میں فرمایا کہ چچا جان خدا کی قسم اگر قریش میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر دے دے تب بھی میں اپنے اس فرض سے باز نہیں آؤں گا یا تو خدا اس کام کو پورا فرما دے گا یا میں خود دن اسلام پر نسار ہو جاؤں گا اللہ وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جذباتی تقریر سن کر ابو طالب کا دل پسیز ہو گیا اور وہ اس قدر متاثر ہوئے کہ ان کی حاشمی رکھوں کے خون کا قطرہ قطرہ حتیجے کی محبت میں گرم ہو کر کھولنے لگا اور انتہائی جوش میں آ کر کہہ دیا کہ جانے ام جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں جب تک میں زندہ ہوں کوئی تمہارا بال بھی باقا نہیں کر سکتا پوپار مکہ نے جب اپنے ظلم و ستم سے مسلمانوں پر عرصہی حیات تنگ کر دیا تو حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسنے مسلمانوں کو حبشا جا کر پناہ لینے کا ہو حبشا کا بادشا جس کا نام اسمہا اور لقب نجاسی تھا عیسائی دن کا پابن تھا مگر بہت ہی انصاب پسند اور رحم دل تھا اور طورات و انجیل وغیرہ آسمانی کتابوں کا بہت ہی ماہر عالم تھا اعلانِ نبوت کے پانچوے سال رجب کے مہینے میں گیارہ مرد اور چار عورتوں نے حبشا کی جانب حضرت کی ان میں سے حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو حجور صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی ہے حضرت ابو حسیفہ اپنی بیوی حضرت سہلا بنت سحیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت عامر بن ربیہ اپنی زوجہ حضرت لیلہ بنت ابی حشمہ کے ساتھ حضرت زبیر بن العوام حضرت مسعب معصب حضرت معصب بن عمر حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت عثمان بن مزعون حضرت ابو سبیرہ بن ابی رحم یا حاتیب بن عمر حضرت سحیل بن بیزہ حضرت عبداللہ بن مسعود یہ لوگ اپشاہ کی طرف گئے یہ لوگ ہپشاہ کی طرف نکلے ان لوگوں نے ہپشاہ کی طرف حضرت پڑے کفار مکہ کو جب ان لوگوں کی حضرت کا پتا چلا ان ظالموں نے ان لوگوں کی گرفتاری کے لیے ان کا تعاقب کیا یعنی پیچھا کیا لیکن یہ لوگ کشتی پر سوار ہو کر روانہ ہو چکے تھے اس لئے کفار ناکام واپس لوٹے یہ مہاجرین کا قافلہ حبشاہ کی سرزمین پر اتر کر امن و امان کے ساتھ خدا کی عبادت میں مصروف ہو گیا چند دنوں کے بعد ناگہا یہ خبر فیل گئی کہ کفار مکہ مسلمان ہو گئے یہ خبر سن کر چند لوگ حبشاہ سے مکہ لوٹ آئے مگر یہاں اگر پتا چلا کہ یہ خبر غلط تھی چنانچہ کچھ لوگ تو پھر حبشاہ چلے گئے مگر کچھ لوگ مکہ میں روپوش ہو کر رہنے لگے لیکن کفار مکہ نے ان لوگوں کو دون نکالا اور ان لوگوں پر پہلے سے بھی زیادہ ظلم ڈھانے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لوگوں کو حبشاہ چلے جانے کا حکم دیا چنانچہ حبشاہ سے واپس آنے والے اور ان کے ساتھ دوسرے مظلوم مسلمان کل تیناسی ایٹی ٹری مرد اور اٹھارہ عورتوں نے حبشاہ کی جانے بھی زرد تمام مہاجرین نہایت امن و سکون کے ساتھ حبشاہ میں رہنے لگے مگر کفار کو کب گوارہ ہو سکتا تھا کہ فرزندان توحید کہیں امن و چین کے ساتھ رہ سکے ان سے علموں نے کچھ تحائب کے ساتھ عمر بن ولید اور امارہ بن ولید کو بادشاہ حبشاہ کے دربار میں اپنا سفیر بنا کر بیدا ان دونوں نے ان دونوں نہ نجاسی کے دربار میں پہنچ کر توفے کا نظرانہ پیش کیا ان دونوں نے نجاسی کے دربار میں توفہ پیش کیا اور بادشاہ کو سجدہ کر کے یہ فریاد کرنے لگے کہ یہ بادشاہ ہمارے کچھ مجرم مکہ سے بھاگ کر آپ کے ملک میں پناہ گزی ہو گئے ہیں آپ ہمارے ان مجرموں کو ہمارے حوالے کر دیجئے یہ سن کر نجاسی بادشاہ نے مسلمانوں کو دربار میں طلب کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے نمائندہ بن کر گفتگو کے لئے آگے بڑھے اور دربار کے آداب کے مطابق بادشاہ کو سجدہ نہیں کیا بلکہ صرف سلام کر کے کھرے ہو گئے درباریوں نے ٹوکا تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہمارے رسول صلی اللہ تعالی عنہ نے خدا کے سوا کسی کو سجدہ کرنے سے منع فرمایا اس لئے میں بادشاہ کو سجدہ نہیں کر سکتا اس کے بعد حضرت جعفر بن عبی طالیب رضی اللہ تعالی عنہ نے دربار شاہی میں اس طرح تقریر شروع فرمائی کہ اے بادشاہ خطبہ سنے آپ اے بادشاہ ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے شرک و بد پرستی کرتے تھے لوٹ مار چوری دکیتی ظلم و ستم اور ترہ ترہ کی بدکاریوں اور بدعملیوں میں مبتلا تھے اللہ تعالی نے ہماری قوم میں سے ایک شخص کو اپنا رسول بنا کر بیجا جس کے حسب و نسب اور صدق و دیانت کو ہم پہلے سے جانتے تھے اس رسول نے ہم کو شرک و بد پرستی سے روک دیا اور صرف ایک خدا واحد کی عبادت کا حکم دیا اور ہر قسم کے ظلم و ستم اور تمام برائیوں اور بدکاریوں سے ہم کو منع کیا ہم اس رسول پر ایمان لائے اور شرک و بد پرستی چھوڑ کر تمام برے کاموں سے تائب ہو گئے اور یعنی توبہ کر لی اور ان لوگوں نے ہمیں اتنا ستایا کہ ہم اپنے وطن کو خیر آباد کہہ کر آپ کی سلطنت کے زیر سایہ پورا مند زندگی بسر کر رہے ہیں اب یہ لوگ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم پھر اسی پرانی گمراہی میں واپس لوٹ جائے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تقریر سے نجاسی بادشاہ بے حد متاثر ہوا یہ دیکھ کر کفار مکہ کے سفیر عمر بن آس اپنے ترکش کی آخری تیر بھی پھینک دیا اور کہا کہ اے بادشاہ یہ مسلمان لوگ آپ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ دوسرا ہی اعتقاد رکھتے ہیں جو آپ کے عقیدے کے بالکل خلاف ہیں یہ سن کر نجاسی بادشاہ نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں سوال کیا تو آپ نے سورہ مریم کی تلاوت فرمائی کلام ربانی کی تاثیر سے نجاسی بادشاہ کے قلب پر اتنا گہرا اثر پڑا کہ اس پر رکت تاریح ہو گئی اس پر رکت تاریح ہو گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے رسول صلی اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہی بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے اور اس کے رسول ہے اس بات کا نجاسی کے دل پر بہت اثر ہوا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہی کی عبادت کے قابل اللہ ہی عبادت کے قابل ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خدا کے وہی رسول ہے جس کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انزل میں دی اور اگر میں دستور سلطنت کے مطابق تخت شاہی پر رہنے کا پابن نہ ہوتا تو میں خود مکہ جا کر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ کی جونتیاں سیدھی کرتا اور ان کے قدم دوتا بادشاہ کی تقریر سن کر اس کے دربار میں کٹر قسم کے عیسائی تھے وہ ناراض ہو گئے مگر نجاسی بادشاہ نے جوش ایمانی میں سب کو ڈانٹ فٹکار کر خاموس کر دیا اور کفار مکہ کے توفہ کو واپس لوٹا کر عمر بن العاس اور امارہ بن ولید کو دربار سے نکلوا دیا اور مسلمانوں سے کہہ دیا کہ تم لوگ میری سلطنت میں جہاں چاہو عمر و سکون کے ساتھ آرام و چین کے زندگی بسر کر کوئی تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا واضح رہے کہ نجاسی بادشاہ مسلمان ہو گیا تھا چنانچہ اس کے انتقال پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اس کی نماز جنازہ پر ہی حالکہ نجاسی بادشاہ کا انتقال حبشاہ میں ہوا تھا اور وہ حبشاہ میں مدفون بھی ہوئے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے بانا ان کی نماز جنازہ پر کر ان کے لئے دعائے مغفرت پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حبشاہ کی طرف ہجرت کی مگر جب آپ مقام برکل غمات میں پہنچے تو قبیلہ کارا کا سردار مالک بن دگنا راستے میں ملا اور دریاد کیا کہ کیوں اے ابو بکر کہاں چلے آپ نے اہل مکہ کے مظالم کا تذکرہ فرماتے ہوئے کہا کہ اب میں اپنے وطن مکہ کو چھوڑ کر خدا کی لمبی چوری زمین میں پھرتا رہوں گا اور خدا کی عبادت کرتا رہا ابن دگنا نے کہا کہ اے ابو بکر آپ جیسا آدمی نہ شہر سے نکل سکتا ہے نہ نکالا جا سکتا ہے آپ دوسروں کا بار اٹھاتے ہیں مہمانان حرم کی مہمان نوازی کرتے ہیں خود کما کما کر مفلسوں اور محتاجوں کی ماری امداد کرتے ہیں حق کے کاموں میں سب کی امداد و اعانت کرتے ہیں آپ میرے ساتھ مکہ واپس سلیے میں آپ کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں ابن دگنا آپ کو زبردستی مکہ واپس لیا اور تمام کفار مکہ سے کہہ دیا کہ میں نے ابو بکر کو اپنی پناہ میں لے لیا ہے لہٰذا خبردار کوئی ان کو نہ ستائے کفار مکہ نے کہا کہ ہم کو اس شرط پر ہم کو اس شرط پر منظور ہے کہ ابو بکر اپنے گھر کے اندر چھپ کر قرآن پرے تاکہ ہماری عورتوں اور بچوں کے کان میں قرآن کی آواز نہ پہنچے ابن دگنا نے کفار کی شرط کو منظور کر لیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند دنوں تک اپنے گھر کے اندر قرآن پڑھتے رہے مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ جذبہ اسلامی اور جوش ایمانی یہ گوارہ نہ کیا مابودانِ باطل لات و عزا کی عبادت تو علیل اعلان ہو اور مابودِ برحق اللہ تعالیٰ کی عبادت گھر کے اندر چھپ کر ہو چنانچہ آپ نے گھر کے باہر اپنے سہن میں ایک مسجد بنا لی اور اس مسجد میں علیل اعلان نمازوں میں بلند آواز سے قرآن پڑھنے لگے اور کفارِ مکہ کی عورتیں اور بچے بھیر لگا کر قرآن سننے لگے یہ منظر دیکھ کر کفارِ مکہ نے ابنِ دغنہ کو بلایا اور شکایت کی کہ ابو بکر کے گھر کے باہر قرآن پڑھتے ہوئے ابو بکر گھر کے باہر قرآن پڑھتے ہیں جس کو سننے کے لیے ان کے گرد ہماری عورتوں اور بچوں کا ملہ نجھ جاتا ہے اس سے ہم کو بڑی تکلیف ہوتی ہے لہذا تم ان سے کہہ دو یا تو وہ گھر میں قرآن پڑھے ورنہ تم اپنی پناہ کی ذمہ داری سے دست برطار ہو جاؤ چنانچہ ابنِ دغنہ نے حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے ابو بکر آپ گھر کے اندر چھپ کر قرآن پڑھے ورنہ میں اپنی پناہ سے کنارہ کش ہو جاؤں گا اس کے بعد کفارِ مکہ آپ کو ستائیں گے تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں گا یہ سنن حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابنِ دغنہ تم اپنی ذمہ داری سے الگ ہو جاؤ مجھے اللہ کی پناہ کافی ہے اور میں اس کی مرضی پر راضی راضی رہوں گا اللہ حافظ انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ پھر اس کے بعد انشاءاللہ تزاک اللہ خیر السلام علیکم